السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم گرامی قدر سامین کرام روزوں میں غسل کے چند مسائل آپ حضرات کی خدمت میں ارز کیے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی اور ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا کرے آمین اگر روزے دار کو رات میں غسل کی حاجت ہو جائے اور اس پر غسل فرض ہو جائے تو اسے جتنی جلد ممکن ہو غسل کر لینا چاہیے یا اگر غسل میں تاخیر ہو رہی ہے تو صبح صادق تک غسل کر لینا چاہیے تاکہ اس کے روزے پاکی کی حالت میں شروع ہوں مگر کسی وجہ سے یا کسی ضرورت یا کسی حالات کے تحت اگر صبح صادق تک بھی غسل ممکن نہ ہو تو جتنی جلد ممکن ہو غسل کر لینا چاہیے شاید کسی روزے دار کو کوئی ایسی ضرورت ایسی صورت یا ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ افطار کے وقت تک اسے غسل کا موقع نہ ملے تو ایسی صورت میں اسے اپنے روزوں کو پورا کرنا چاہیے فقہی اعتبار سے اس کا یہ روزہ درست ہے اور اس کا یہ روزہ پورا ہو گیا کیونکہ روزہ رکھنے کے لیے پاکی شرط نہیں ہے نماز کے لیے تو پاکی شرط ہے مگر روزہ رکھنے کے لیے پاکی شرط نہیں ہے بلکہ مستحسن اور اچھی چیز ہے البتہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا یہ روزہ مکروح ہوگا جس سے عجر و ثواب میں کچھ کمی ہو جائے گی اسی طرح سے کوئی روزہ دار اگر دن میں محتلیب ہو جائے اسے احتلام ہو جائے تو احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا اسے غسل کرنا چاہیے اور اپنے روزوں کو پورا کرنا چاہیے روزوں کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اگر گرمی کے مہینے میں بہت حدت ہو حرارت ہو شدت ہو گرمی برداشت سے باہر ہو تو جسم کو تھندک اور راحت پہنچانے کے لیے انسان روزے کی حالت میں کئی بار غسل کر سکتا ہے اسے غسل تبرید کہتے ہیں تبرید کہتے ہیں تھندک پہنچانے کے غسل کو جوان جسم کو تھندک پہنچانے کے لیے دو تین چار بار بھی رمضان کی حالت میں روزوں کی حالت میں غسل کیا جا سکتا ہے اس سے روزے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ایک تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ دھوپ گرمی اس کے اثرات سے بچنے کے لیے اگر کوئی روزے دار کپڑے کو پانی میں بھیگو کر اسے اپنے چہرے پر سر پر یا جسم پر ڈال لیتا ہے تو اس سے بھی اس کے روزوں میں کوئی خرابی اور خلل واقع نہیں ہوگا اور اس کا روزہ بھی درست ہوگا واللہ حوالا مسئلہ گوہ حبین من